ابھی ہماریہ ہرمونز کیوں دیں گے کیونکہ جو ہم نے ٹرانس جنڈر ہے اس میں ہم نے گونیڈل ہرمونز دارا ہے اندائیہ پوسیہ جنڈر کے ہم نے گونیڈل ہرمونز اس کو دینے اینجیکٹ کرنے یا پارنٹرلی دینے تو ہم نے دینے اس وجہ سے ہم نے انڈوجینس ہرمونز ہے انڈوجینس ہرمونز ہے نا اس کو یا ڈاوڈنس پر بلٹی جو ہرمونز کی وجہ سے ہو رہی ہے اس کو ہم نے نا انیبیٹ کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم اینلوگ دیں گے یہ کیا کریں گے کہ جو نا ڈاون ڈاگریڈ کریں گے سپرس کو اور نا جو گناڈروبن ہرمونز کا جو افیکٹ ہے وہ انٹاگونائز ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو نا چیلڈرن میں پری سنٹر پر کوشش پر بلٹی کے لیے دیں گے سنٹر پر کوشش پر بلٹی اس میں جو نا بچے جو نا اپنی ایج سے زیادہ جو نا پہلے مچور ہو جاتے سیکشلی مچور سیکشلی مچورش ان میں ارلی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نا وومن میں اس کے سایڈی کچھ کے بات کریں تو وومن میں کون سے افیکٹس آتے ہیں جو جی این ار ایج ایگونیسٹ ہے نا بس کو کونٹیونسلی دیتے ہیں تو ان منپوازل سمٹمز آتے لائک جیسے اس کو منپواز ہو گیا جیسے ہوت ہوت فلشیز وغیرہ ہیڈک وغیرہ اسے طرف ہی میلز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان میں بھی ہوت فلشیز وغیرہ سویٹ وغیرہ کینیکو میسٹریہ اور ہیمیٹوکریٹک کم ہوگا اور سٹو پروسٹ بونڈ ڈینسٹی کم ہوگی تو ہمیں پتہ ہے کہ جو نا جب گروہ گونیڈو ٹوپین ریلیزنگ ہورمونز جو نا ان کے ہی ہی ہے کہ جو نا یہ بونڈ ڈینسٹی وغیرہ کو کم کر رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اب اس کے بار جو ہے نا اس کے انٹاگونیسٹ ہیں انٹاگونس میں گیانی ریلکس ہے سیٹو اور ڈاگا ریلکس ہیں ٹھیک ہے یہ انٹاگونیسٹ ہیں جو کہ اس کے ایفیکٹ کو انٹاگونائز کریں گے ان کو ہم جو نا ان کے انٹرنیٹیو لی دیتے ہیں ان جو انال انال آگ سم نے پڑھتے ہیں ایک انس پڑھتے ہیں ان کے آلٹرنیٹیو لی ہم ان کو دیتے ہیں انٹاگونسٹ کو تاکہ جو نا انڈورجی میں گیانی ریلکس پڑھتے ہیں جو کو انیبیٹ کر دیں یہ بھی پروسٹیٹ کینسر وغیرہ میں دیں گے پروسٹیٹ کینسر ہے یا پھر اس کا اویتین کینسر ہے یا اس ٹائب کا کوئی اوسین چل رہا ہے تو اس میں ہم دیں گے ان کا بھائدہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹیومر فلیر جو ہم نے ادھر پڑھا تھا کہ اس میں منپوزل سیمٹرمز وغیرہ جو اس کے ٹوکسٹیٹیز زیادہ ہم نے پڑھی تھی تو وہ ان ٹاگونسٹ میں نہیں آتی جبکہ گناڑ ٹاپنریلیزنگ ہارمون کی وجہ سے جو نا وہ سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا اس میں جو ان یہ ہے ریلیزنگ ہارمون انٹاگونسٹ ان کی وجہ سے ہوئیرین ہائیپرسٹیمولیشن سے انڈوم بھی نہیں ہوتا جبکہ ان کی وجہ سے جو نا جو ایگونسٹ ان کی وجہ سے ہائیپرسٹیمولیشن سنڈوم تو بہت سے انڈالج ہو جاتے ہیں ہائیپووالی میں وغیرہ ہو جاتا ہے اس میں پرولیکٹن انٹاگونسٹ انڈی ٹو ریسپٹر اگونسٹ پرولیکٹن انٹاگونسٹ میں تاپرولیکٹن لیسکو نہیں بٹھ کر رہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈوپامین پرولیکٹن لیسکو نہیں بٹھ کرتا تو ڈوپامین ایگونس دیں گے ہمیں جیسے برومو کرپٹن وغیرہ ہو گیا یہ کس طورت میں دیں گے ہائیپر پولیکٹن نیمیا میں دیں گے یا پھر جو ہے نا گلیکٹوریا وغیرہ ہو رہا ہے پچھو پولیکٹن سیکریٹن ایڈینوما کی وجہ سے ایک پچھوئی سائٹس ہیں ان کا ایڈینوما ہو گیا اس سے پولیکٹن بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس کی وجہ گلیکٹوریا گلیکٹوریا یہ ہوتا ہے کہ فیمیلز میں ملکی نپل نپل ڈسچارج ہوتا رہا تھا ایون ایسی فیمیلز ان کے بچے بھی نہیں ہیں یا سم ٹیمز ہوتا ہے کہ مینوپوس کے بعد بھی جو نا وہ نپل ڈسچارج ہوتا رہا تھا اس کو جو ہے نا ہم انٹیگونائز کرنے کے لیے ہم دیں گے کیونکہ پولیکٹن نے تو نپل سے وہ ہی کرانے ملکی ایجیکشن ہی کرانے تو ہم ڈوپامین ایگونیز دیں گے جو پولیکٹن دیں گے تھی جا برو مکرپٹن وگرہ اور اس کے لیوری ڈی ٹو ریسپ ٹائگویل کیا برگرین پرگولائیڈ وگرہ بھی ہیں اس کے بعد جو نا پوسیری بچٹی ہورمونز پیاد ہیں اگزیٹو سین اور ویزی پریسر ہے ای ڈی ایچ اگزیٹو سین ہمیں پتا ہے پڑھا کے جو نا ہائی پتہلی میں سنسائز ہوتا ہے بھی جو نا وہ ریلیز ہوتا ہے اور آ کے جو نا یوٹی رائن کو سمود مسلس کو سٹیمولیٹ کراتے ہیں اس وجہ سے جو نا میکرائے گا اور اس کا کلینکلیوز کا حکم کے اس کو یا تو ہم لیورینڈیوز کرانے کے لیے دیں گے یا پھر رین فورس کرانے کے لیے دیں گے خیل کیا اور اس کا جو نا اٹو بی سین اٹوسی میں اٹوسی میں کیا ہے کیونے اس کا انٹیگونس ہے وہ انٹیگونس ہم اس کو پریمچور لیپر جاتی اس کو پریونٹ کرنے کیلئے ہم اس کو دیتے ہیں تاکہ جو نا اس میں پہلے وقت سے پہلے ڈلیوری نا ہو بی بی کی تو اس ایفیکٹ کو ہم کہتے ہیں ٹھولیٹک ایفیکٹ پری میچور لیبر کو سپرس کرنے والا جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس Geme evenings ایفیکٹ اب اس میں بعد ڈی ایڈی ایڈی ایڈ کو ہم نے پتا ہے پڑھا ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جو ہنا ویسوپریسن ہمارے اس کے نا دو طرح کے ریسپٹو ہوتا ہے ایک وی وغن ہوتے یک وی ٹو ہوتا ہے جو ومان ہوتا ہے نا دیکھیں ویسوپریسن اس کے جنرے دو طرح کے ریسپٹس ہوتے ہیں وی ون اور وی ٹو جو وی ٹو ہوتے ہیں وہ رینل میں بھی کچھ ایفیکٹس کرا رہے ہوتے ہیں اور ایکسٹر رینل بھی ان کے کچھ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو وی ون کی بات کریں ہم یہ کیا کراتا ہے کہ یہ سموند مسل کی کونٹریکشن کراتا ہے تو اس وزے سے جو انا کیا ہے کہ بی بی کو ریس کرائے گا ہائپرٹینشن وغیرہ جو وی ٹو سپٹس ہیں یہ رینل کیڈنیز پہ جو پڑے ہوتے ہیں وہ انکلیکٹو ڈیوبولز وغیرہ پہ پڑے ہوتے تو یہ کیا کراتے ہیں یہ انسرشن ووٹر چینلز کراتے ہیں ممبرین میں کیا کراتے ہیں ووٹر چینلز کو انسرٹ کرا دیں گے جس کی وجہ سے وہ چینلز جو ہینا ووٹر کی زیادہ سے زیادہ ری ایبزارپشن کرائیں گے اور ووٹر کی ڈائیوری سے زیادہ نہیں ہوگی ایکسٹر رینل اس کے ایفیکٹس کا ہوتے ہیں کہ یہ جو ہینا کچھ کو اگلیٹنگ فیکٹرز ہیں جیسے فیکٹر ایٹ ہو گیا اور وان گلی برینٹ فیکٹر وہ جو ہینا اس کے ریلیز کو میڈیٹ کرا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک سموز بزر کانٹریکشن ہے دوسرا ووٹر چینلز کی انسرشن ہے اور جو نا وان گلی برینٹ اور فیکٹر ٹین ایٹ ہے سوری اس کے جو نا ریلیز کرا رہے ہوتے ہیں تو اب وہ جو نا رومین کو کلینکل جیسے ہم اسی کے صحیح ریلیٹ کر کے ہی پڑیں گے پہلے پہلے ڈیسمن پرسن ڈیسمن پرسن ڈیسمن پرسن سیلیکٹو ایگونیسٹ ہے جو ڈیریک بھی دے سکتے ہیں اس کو ڈیابیٹیز انسپیڈس میں دیں کیونکہ ڈیابیٹیز انسپیڈس میں کیا ہو گیا ہوتا ہے کہ ہمارا پچھوٹری کا ڈیمیج ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی ہیڈ انجری بغیرہ کی وجہ سے کوئی ڈیمیج ہوتا ہے اور ایڈے جو نا پروپ ریلیز نہیں ہوتا ہے اور جو نا بہت زیادہ وارڈر کی ایکسکریشن ہوتی ہے بڑی میں ڈیائیڈیشن ہو جاتی ہے اس طرح ایسے پیشنٹ جن میں ہموپیلیا ہے یا ایکسرینر ویٹو ریسپٹرز کے ذریعے کیا کر رہا ہے انٹرکٹوز کو ریلیز کر رہا ہے تو ہم ان ڈیجیز میں دیں گے ڈیسپوپریسن ڈیسپوپریسن کے دو کلینکل یوزز ہیں کون کو ان سے ایک پیجوٹری انڈیابیٹیز انسپیڈس میں اور وانوی لیبران یا ہیموفیلیا اے میں دیں گے اس کے بعد جو ہے نا ایک کو جس کے انٹاگونیسٹ ہیں ویون لائک ریسپٹرز جو ویون لائک ریسپٹرز ہیں جو کہ ویزو کسٹرکشن کرات ہیں اس لئے ان پیشنٹس کو ہم ایسے پیشنٹ جن میں ایسو فیجل ویرائسز ہیں یا کلون ڈائیوارٹی کلا ہے وہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو ہم کرنے کے لیے دیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا انٹاگونیسٹ ہیں کونی ویپٹرن اور ڈیل ویپٹرن ہیں یہ ہماری جو جب بہت زیادہ کوئی جو ہے جو ہم ویز برسن کی وہ ہو گئی ہے پروڈکشن ہو گئی ہے بہت زیادہ تو اس کی ویسے ہائپو نیٹریمیا ہو گیا ہے یا پھر ایسا کیس ہے کہ ایکیوٹ ہارڈ فیلر کے کیس سل رہا ہے پیشنٹ میں اور اس میں پہلے ہی پانی بہت زبر ہے وہ ایڈیما ہوا پڑا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم ان کے انٹاگونیسٹ ہیں جس کے وجہ سے وہ وارٹر کو باہر نکالیں گے ڈائیوریسل وغیرہ کرائیں گے ٹھیک ہے